بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں آج اٹھائیس جون ہے جمعت المبارک کا دن ہے بات کریں گے سارے مبنی صاحب کے کیس کے حوالے سے عدالتی معاملات تو ہم اکثر و بیشتر آپ کو ریپورٹ کرتے رہتے ہیں اور عدالت میں جو کچھ چل رہا ہے کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح آپ کو اپ ڈیٹ کریں لیکن کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بن چکا ہے کیونکہ اب یہ معاملہ ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ آئے اس کے خبر دی جائے تو ایک بہت ہی حیران کن بہت ہی خوفناک میں اگر کن اور بہت ہی افسوس ناغ جو چیز ہے وہ میرے سامنے آئی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ کو آگے چل کے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں ایک خاتون جو ہے وہ اچانک سے نم ادار ہوتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جی مجھے سارم بنی صاحب نے میرا پاسپورٹ ضبط کیا ہوا ہے سارم بنی صاحب نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا تھا میں برطانیہ سے آئی تھی سارم بنی صاحب نے ایک موقع کے اوپر مجھے کہا کے مجھ سے شادی کر لو اور جو ہے اس نے بہت سنگین نویت کے الزامات لگائے ہیں سارم بنی صاحب کے اوپر جو الزامات اس نے لگائے ہیں اور جو خاتون کی پریس کانفرنس تھی وہ جو ہے میں اس کی پریس کانفرنس کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے ویڈیو کی صورت میں بھی رکھوں گا جو الزامات اس نے لگائے ہیں وہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا اور اس پہ آگے چل کے کچھ بات بھی کریں گے کہ مجھے جو میرا انالس ازا جو مجھے لگا وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا باقی ظاہر ہے اس خاتون نے بڑے الزامات لگائے ہیں وہ الزامات اس کو پروف کرنے ہوں گے اور کیونکہ سارم بنی صاحب کے اوپر بہت سارے معاملات چل رہے ہیں اور جب اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو پھر باقی چیزیں بھی باہر آت ہوتی ہیں اور اور بھی چیزیں جو ہے وہ مختلف طریقوں سے سامنے آتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ذرا اس کے اوپر بات کریں گے اس خاتون نے کیا کچھ کہا اس کے کہنے کا کیا مقصد تھا اور سب جو ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں برطانیہ سے تعلق رکھنے والی خاتون جی نواب شاہ فریس کلاب میں آئی ہے سندھ میں اس نے اپنا نام آئیشہ برتایا ہے اور کہا ہے کہ میں مسلمان ہوئی تھی میرا پہلا نام انیتہ ڈوگل تھا اور میں برطانیہ میں رہتی تھی خاتون نے یہ کہانی س اس لڑکے سے محبت ہوئی سن دو ہزار پانچ میں میں جو ہے وہ پاکستان آگئی اس لڑکے سے شادی کر لی اس لڑکے سے شادی میری جو ہے وہ تقریباً تین چار سال چلی اور تین چار سال چلنے کے بعد اس لڑکے سے میری طلاق ہو گئی سن دو ہزار نو میں ایراؤن کوئی تین چار سال بعد خاتون یہ بتاتی ہے کہ دو ہزار نو میں میری طلاق ہوئی لیکن کیونکہ میری ایک بیٹی تھی اس بیٹی کی وجہ سے طلاق ہونے کے باوجود تھی دو سال مزید بھی میں اس لڑکے کے س رہی اسی گھر میں وہ کہتی ہے جب یہ سارے معاملات تھے کیونکہ میری طلاق ہو چکی تھی لڑکا مجھے تنگ کرتا تھا ترچر کرتا تھا تشدد کرتا تھا تو میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے خادور نے یہ خبر سیاہ سٹوری سنائی کہ جی میں خودکوشی کرنے کے لیے ساحل سمندر پر گئی لیکن میری وہ اٹیمٹ کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ وہاں پر جو موجود لوگ تھے انہوں نے مجھے روک لیا اور مجھے خودکوشی نہیں کرنے میں نے انہیں کہا کہ میں خودکوشی کرنا چاہتی ہوں میرا تو کوئی اور سین ہے نہیں میں برطانیہ سے آئی ہوں اور جو ہے میں اپنی جان لینا چاہتی ہوں لیکن لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں ہم تمہیں ایک ایسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ تمہیں سیکیورٹی بھی ہوگی تمہیں کھانا بھی ملے گا اور بھی بہت سارے تمہارے جو معاملات ہیں وہ سارٹوک ہو جائیں گے خاتون یہ بتاتی ہے اپنی پریس کانپس میں کہ جی مجھے لوگ ایک ادارہ جس جو در علمان تھا سارم برنی ورفر ٹرسٹ کا وہاں پر لے کر آگئے اور مجھے وہاں چھوڑ گئے خاتون یہ بتاتی ہے کہ میں نے ساری کہانی جو ہے وہ سارم برنی صاحب کو اور وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان کو بتائی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے واپس ہی کا بندوبست کریں گے تمہیں واپس برطانیہ بھیجوائیں گے خاتون نے اب یہ الزام لگایا ہے نواب شاہ میں دوہزار گیارہ کا وہ بتاتی ہے میری طلاق ہوئی تھی اور اب دوہزار چوبیس ہے تیرہ سال بعد یہ خاتون بتا رہی ہے کہ جی میں وہاں پہ رہی در علمان میں اور در علمان میں رہتے ہوئے میرا جو پاسپورٹ تھا جو میرے ڈاکومنٹس تھے وہ سارے مرنی صاحب وغیرہ نے اپنے پاس رکھ لیے اور انہوں نے میرے نام پہ جو ہے فانڈ ہی کٹھا کیا چندہ ہی کٹھا کیا جو کہ تقریباً خاتون بتاتی ہے پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے تھے خاتون یہ بتاتی ہے کہ جی میں نے پاسپورٹ واپس مانگا تو مجھے دھمکیاں دی گئیں اور مجھے قید کیا گیا اور سارے مرنی صاحب نے ایک موقع پر مجھے کہا کہ جی مجھ سے شادی کر لیں تو میں نے انکار کر دیا خاتون نے کیا کچھ کہا میں دو ہزار پانچ میں آئی تھی میں نے اسلام پھول کر کے خارم زین کان کے ساتھ پھر اس نے مجھے یہاں لے کے ایک خود سال رکھا اپنے پاس دو ہزار نو میں اس نے مجھے سلاکھ لے کے چھوڑتی رہا پھر میں دو سال رہی تھی وہاں پر لاکھوں نے کے بابا جوڑ بھی اپنی بیٹی کے لئے عوام نے مجھے یعنی سمالا آسو پوچھے انہوں نے بولا مجھے کہ یہاں پر داروں مانے جس کو نام ہے سارم برنی ڈرسٹ ہم آپ کو وہاں پر لے جاتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے وہاں پر مجھے لے گئے جس سے میرے ملاقات ہوئی تھی پہلے میرے مینہ سے جو کام کرتے تھے سارم برنی سے ڈائی بھی دیو اس کے پاس پھر میں نے آفیس میں یہ کام کراتے تھے کبھی کوئی کام کبھی کام میں روز ان سے کہتی تھی کہ مجھے کب بیجو گئے سارم برنی سے پوچھتی تھی خاتون کی گفتگوہ آپ نے سن لی بہت سنگین نویت کے الزامات خاتون کہتی ہے کہ جی میں نے انکار کیا سارم برنی کے دفتر میں میں نے بارہا دیکھا بہت سارے برطانوی پاسپورٹ جو ہے وہ موجود ہوتے تھے مجھے اندازہ ہوا یہ بہت بڑا فرارڈ ہے سارم برنی ٹرسٹ کے چوکیدار غلام مصطفیہ نے میری مدد کی اور مجھے سارم برنی کی قیت سے رہائی دلوائی آہ سارم برنی انسان کی شکل میں شیطان ہے اس نے اپنے چہرے پر سماجی کارکن کا نکاب ڈا رکھا ہے سارم برنی کو سخت سزا دی جائے وزیراعظم شباہ شریف اور وزیر داخلہ موسن نقی سے اپیل کی ہے کہ اس کی مدد کی جائے اسے برطانیہ بھیجا جائے یہ وہ کہانی ہے جو آج نواب شاہ کے پریس کلب میں بقیادہ صحافیوں کی موجودگی میں تمام ٹی وی چینلز کی موجودگی میں تمام ٹی وی چینلز کے مائکس کی موجودگی میں اس آئیشہ یا انیتا ڈوگل نامی خاتون نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی صورت میں سنائی بہت ہی سنگین نویت کی الزامات حیران کن طور پر کچھ سوالات جو میرے ذہن میں آئے اس پریس کانفرنس کو دیکھ کے وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا میں اقصر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ سارم برنی صاحب کا جو کیس ہے وہ ابھی الزامات کی حد تک ہے کیونکہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کچھ پروو نہیں ہوا ابھی وہ ملزم ہیں مجم نہیں ہیں اس صورتحال میں جب ان کے اوپر کچھ کیسیں چل رہے ہیں اس طرح ایک خاتون کا جو دوہزار پانچ میں آئی تھی دوہزار نو میں اس کی طلاق ہوئی دوہزار گیارہ تک وہ صاحب کا شوہر کے ساتھ رہتی رہی خود کوشی کرنے کی کوشش کی دوہزار گیارہ سے بھی اگر وہ کہتی ہے کہ میں دوہزار پریس کانفرنس جو کہ ایک پیپر کے اوپر لکھ ہی گئی پریس کانفرنس تھی میں یہ آپ کو جو بیان کر رہا ہوں اس کی پریس کانفرنس میں سے بغیر دیکھے آپ کو سنا دیا ہے تو جس خاتون کے ساتھ گزری ہوگی اس کو دیکھ کر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس نے تو ویسے بیان کر جو آپ اگر میں آپ کی زندگی سے یا آپ میری زندگی میں سے کوئی واقعہ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو اس کو دیکھ کے پریس کانفرنس کا جیسے ہم بعض پریس کانفرنس میں ہم صافی دوز جتنے بھی جاتے ہیں ہمیں ایک پریس کا جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ چھاپنا ہے تو اس طرح کی کوئی چیز اس کے ہاتھ میں تھی اس کے نے جو ہے بہت سارے سنگین نویت کے سارے بنی صاحب پہ ان کے ٹرسٹ پہ عظامات لگائے ہیں مجھے اب یہ علم نہیں ہے کہ جب اس نے دوہزار گیارہ کا کہا تو اس وقت شاید انسار برنی اور سارے بنی صاحب کی ٹرسٹ بھی اکٹھی ہی تھی مجھے مطلب اس کا بھی کیونکہ میں نے چیک نہیں کیا کہ یہ اب لگ کب ہوئے یہ مجھے علم ضرور ہے کہ پہلے یہ اکٹھے تھے انسار برنی بھی اپنے انٹریوز میں بتا چکے ہیں کہ سارے بنی اور میں اکٹھے تھے اور بعد میں میں نے اس کو الگ کیا تھا اور انہوں نے پھر اپنا الگ ٹرسٹ بنایا تھا اور پھر پچاس ساٹھ لاکھ روپے کے الزامات پھر سفری دستاویزات پاس رکھنا پھر مختلف بریٹن پاسپورٹ کا جو ہے بریٹش پاسپورٹ کا جو ہے وہ سارے بنی صاحب کی ٹرسٹ میں ہونا اس طرح کے جو الزامات لگائے ہیں یہ خاتون کی طرف سے محض الزامات ہیں اگین ان کا اس کے پاس کیا ثبوت ہے کیا وہ یہ ثبوت عدالت میں پیش کر سکتی ہے جو اس نے الزامات لگائے ہیں اور اس کے دونوں اطراف میٹھے ہوئے اشخاص کیا وہ یہ سب گواہی دیں گے یا کیا وہ اس کے گواہ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو نواب شاہ میں موجود صحافی دوستوں سے میں نے بھی کیے ہیں اور انہوں نے بھی اس خاتون سے پوچھے لیکن ان کے مطابق خاتون ان میں سے بہت سارے سوالات کے جواب دینے سے کاسر تھی یہ معاملہ چل رہا ہے سارم بنی صاحب کا کیونکہ کیس ہے عدالتوں میں اور ان کے بیل کی اپلیکیشن وہ جوڈیش ریمانڈ کے اوپر ہیں عدالت میں ان کو جیل بھیجا ہوا ہے اور انہوں نے بیل کی اپلیکیشن بھی لگی ہوئی ہے جس کی سماتیں بھی ہو رہی ہیں سمات آگے چلی گئی ہے آپ کو پتا ہے تو اس دوران اس طرح کی پریس کانفرنس آنا اور یہ ساری چیزیں سامنے آنا اس کی انویسٹیگیشن اور فیئر اور فری انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے اگر یہ خاتون سچ بول رہی ہے تو پھر تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے تو ہو جائے گا خاتون کے پاس بہت سارے ثبوت ہوں گے خاتون مطلب ظاہر ہے یہ کوئی ہوا میں بات تو ہوگی نہیں اس کے پاس اگر ثبوت ہوئے اور اگر یہ محض الزام ہے اور اس کو مطلب بقیدہ پریس کانفرنس کروائی گئی ہے یا اس کو سامنے لا کے اس طرح کی بات کی گئی ہے اور محض الزام ہے تو خاتون کو ضرور انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور اس کو پکڑ کے بھی بقیدہ طور پر اس کے خلاف بھی وہی والی کاروائی ہونی چاہیے جو بنتی ہے اس کے خلاف کاروائی کرنا کیونکہ یہ بہت سنگین نویت کے الزامات ہیں مزاق نہیں ہے میں بارہ کہتا رہتا ہوں ہمارے ملک میں اچھا کام کرنے والے نیک کام کرنے والے لوگوں کی ہیلپ کرنے والے ویل فیر کا کام کرنے والے ادارے بہت کم ہیں گنے چنے ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ظاہر ہے جب اتنا بڑا کام ہوتا ہے ایسی چیزیں ہوتی ہے تو ان میں چھوٹی موٹی ادھر ادھر چیزیں ہو جاتی ہیں سارم بنی صاحب پہ الزامات ہیں ثابت ہو گئے تو میں بہت ساری ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ پہلی ان کے خلاف ویڈیو میں خود کروں گا لیکن یہ ہے کہ ابھی معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں ہے ایف آئی انویسٹیگیشن کر رہی ہے پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور پھر اس طرح کے اور بھی الزامات آنا ان کی بھی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے سارم بنی صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے اور اس خاتون سے بھی ضرور پوچھنا چاہیے کہ بی بی آپ ثبوت دیں پر اگر اس کے ثبوت مل جائیں تو وہ سارم بنی صاحب کے خلاف ایک اور کیس بھی بن سکتا ہے برحال انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی جو چیزیں آئیں گی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کوشش ہوتی ہے اس کیس میں اور باقی کیسز میں آپ کے سامنے ضرور رکھا کریں آپ جو ہے مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ پاکستان کامی ناصر ہو اس کے اخلاف ساتھ شنک کرنے والوں کو انشاءاللہ بودھ کریں ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلوموں کو انصاف ملے اگلی ویڈیو ترکلے میں مجھے اجازت دیں بشرت زندگی ملاقات ہوگی پاکستان رضا بات اللہ حافظ